اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبید رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایٹک یوٹیوب چینل جس میں میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ اور لیٹس ویڈیو آپ کے سامنے لاتا ہوں اور آج ایسی ہی ایک ویڈیو زبردست میں نے آپ کے لیے تیار کیے جس میں آپ اپنے سلو لیپٹوپ یا سلو کمپیوٹر کی سپیڈ کو کس طرح اپگریڈ کر سکتے ہیں آپ اس کی سپیڈ کو کس طرح انکریز کر سکتے ہیں اگر آپ کا لیپٹوپ یا پی سی سلو چل رہا ہے اس کی سپیڈ کو زیادہ کرنے کے لیے میں نے آپ کے لیے فائی ٹپس تیار کی ہیں جو میں آج آپ کو دکھاؤں گا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا آپ ان ٹپس پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیپٹوپ کی یا کمپیوٹر کی سپیڈ کو بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں یہ اسی طرح ہوگا ہے جیسے آپ کا سسٹم بلکل نیا آپ نے اس میں وینڈو انسٹالشن کی ہے یا آپ نے اپنا نیا کمپیوٹر پرچیز کی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن فرنڈز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کو لائک کریں اور بیل والے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی میری ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف جی گائز سب سے پہلے ٹوپک نمبر ون پہ آئیں گے ٹوپک نمبر ون پہ آپ نے رن کی کمانڈ کو ایکٹیو کرنا ہے فیسل ٹی ای ایم پی اور فیسل لکھیں گے اور اس کو رن کر دیں گے رن کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس یہ غیر ضروری جو ٹیمپریری فائلز ہیں یہ آپ کے پاس آ جائیں گی آپ نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنے کے لیے کنٹرول ایل کریں گے ایک کرنے کے بعد اس کو آپ ڈیلیٹ کے بڈن میں جا کے اس کو ڈیلیٹ کریں گے اور یہ تمام فائلز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے جو فائل نہیں ڈیلیٹ ہوگی اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے کوئی ضروری فائل ہم اس کو سکپ کر دیں گے یہ ہماری فائلیں جو غیر ضروری فائلیں وہ ساری ڈیلیٹ ہو چکی ہیں دوبارہ آپ نے رن میں جانا ہے رن میں جا کے آپ نے لکھنا جناب ٹی ای ایم پی اس کو رن کریں گے اور اس کو یہ تمام غیر ضروری فائلز میں بھی آئے ہیں اس کو ہم کنٹرول اے کر کے اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے یہ تمام غیر ضروری فائلز ہیں جو یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے یہ فائل ہمارے لیے ضروری ہم اس کو سکپ کر دیں گے اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے یہ تھا ہمارا ٹوپک نمبر ون دوستو اب ہم چلتے ہیں ٹوپک نمبر ٹو پہ ٹوپک نمبر ٹو پہ آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول، آلٹ اور ڈیلیٹ کے بٹن کو پریس کر کے ٹاسک میسنجر والے ٹیپ کو ہم نے کلیک کرنا ہے ٹاسک میسنجر پہ کلیک کریں گے اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا کہ جو آپ کی سٹارٹ اپ کی ٹیپ ہے جب ہم سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی جو جو چیزیں رن ہوگی ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس چیز کو سٹاپ کرنا آپ یہاں پہ دیکھیں گے جو ونڈوز کی فائلیں ہوں گی آپ نے ان کو اس کو ریمووو نہیں کرنا باقی جو غیر ضروری فائلیں ہوں گی کوئی سافٹ ویئر ہو گا جس طرح یہ انٹرنیٹ ڈاؤن لانڈ کا منجر ہی اس کی میری فیلات ضرورت نہیں میں اس کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں یہ ڈیسیبل ہو گیا اس سے بھی آپ کی جو کمپیٹر کی سپیڈ اس کو کافی زیادہ ایمپرویمنٹ ملے گی یہ تھا ہمارا ٹاپک نمبر ٹو ٹاپک نمبر ٹری ٹاپک نمبر ٹری میں ہم کیا کریں گے ہم کنٹرول پینل میں جائیں گے سرچ میں جائیں سرچ میں جا کے یہاں پہ کنٹرول سی او این ٹی کنٹرول پینل کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد سسٹم میں آئیں گے سسٹم کے ٹیپ کو کلک کیا کلک کرنے کے بعد آگے ایڈوانس سسٹم سیٹنگ اور اس کے بعد پر فورمس پر فورمس والی سیٹنگ کو ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو کر دینا ہے ایڈجسٹ فور بیسٹ اپیرنس یہاں پہ ہم اس کو کلک کر کے اس کو اپلائے اور اوکے سیو کر دیں گے اس سے آپ کی جو سسٹم کی سپیڈ وہ کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی ایسا کرنے سے تو آگے ہمارا جو ٹاپک نمبر ٹور ہے اس پہ چلتے ہیں ٹاپک نمبر ٹور پہ ہم نے کیا کرنا ہے سچ کریں گے ڈی فراغمنٹ ڈی ای ایف یہ آگیا ہے ڈی فراغمنٹ اینڈ اپٹیمائز ڈرائیورز اس کو کلک کر کے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم ڈیوائس سی کو جو ہم نے اس کو کرنا ہے اپٹیمائز یہاں پہ اپٹیمائز کے بٹن کو ہم کلک کریں گے اور یہ آج سا آج سا سے فیسز جا کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اوپٹیمائز کر دے گا اس میں جو غیر ضروری فائلیں ہوں گی جو آپ کی اپلیکشنیں زیادہ اوپن ہوئی ہوئیں گی وہ بھی کلوز ہے نہیں ٹوٹلی یہ اپنے آپ کے سسٹم کی ونڈو کے جو اوپٹیمائز کر دے گا جس سے آپ کی جو لیپ ٹاپ کی یا پی سی کی سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے منیمائز کر دیں آگے اب ہمارا جو ٹاپک ہے ٹاپک نمبر پانچ ٹاپک نمبر پانچ میں ہم نے کیا کرنا ہے سرچ میں جانا ہے سرچ میں جا کے ہم نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ڈسک کلین اپ ڈسک کلین اپ والی آئپ کو ہم نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ اس کو اوکی کر دینا ہے سی کو ہم نے اوکی کرنا ہے یہ ورکن شروع کر دے گی اس پہ بھی تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے آپ کو یہاں پہ بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ انتظار کریں گے یہ ہمارا ٹاپک نمبر پانچ میں وہ لاسٹ ہے ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہ کلین کر دے گا جس سے آپ کی جو وینڈو یہ دیکھیں گے دوستو یہ ہمارے پاس آگے ڈاؤنلوڈ پروگرام ٹیمپریری انٹرنیٹ فائل اس کو یہ ہم یہاں سے اس کو اوکی کریں گے اوکی کرنے کے بعد یہ اس کو ڈیٹ فائلز کی اوپشن مانگے اس کو ہم ڈیٹ کر دیں گے تو یہ پوری پوری سی فائل میں جو ہماری ایکسٹر فائلیں پڑی ہوئی ہیں جو لوڈ ہیں جو ہماری ریم کو مطلب نہیں سہی ورک کرنے دیتی اس کو یہ ڈیٹ کر دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ ریسٹارٹ کرنا یہ تھا دوستو ہمارا آج کو ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ فیض اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ